بس ایک گزارش جو کرنی ہے وہ یہ ہے دیکھیں اس وقت ہماری دنیا کے جو حالات ہیں اس میں دو تین اس وقت بڑے ہارٹ قسم کے ایشوز ہیں ایک تو دو طاقتوں کے درمیان جو مارکہ آرائی ہے وہ ابھی تک جاری ہے جیسے بلاک نظر آرہے ہیں بنتے ہوئے جس کو نام دیا گیا ہے چینی بلاک اور مقابلے میں امریکی بلاک بہرحال ایک تو اس کی وجہ سے دنیا کی ایکانومی بھی ڈسٹ اپ ہو رہی ہے جو پورنا کی وجہ سے پہلے سے ڈسٹ اپ تھی تو انشاءاللہ کی ہماری آرزو ہے کہ دنیا میں امن و سکوند رہے جنگ و جدل سے دنیا بچی رہے اور جتنا بھی ہو سکے مسائل کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے حل کیے جائیں ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا جو ہے یہیں جو ہمارے ساتھ ایک وبا ہے کورنا وائرس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کی کافی سارے جو ہے ویکسنز کے اوپر کام ہو چکے ہیں بہت سارے بہت سے تجرباتی مراحل کو تے کر چکی ہیں بہت سارے ممالک کے اندر کم سے کم چھے سے سات ملکوں میں کافی ایسے مرحلے میں پہنچے ہیں کہ شاید اگلے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ کی انسانوں کے پر کم سے کم ایک ٹرائل پیریٹ جس کو کہتے ہیں اگرچہ بات کہہ رہے ہیں ہم نے ٹرائل پیریٹ شروع کیا ہے تو بہرحال جو ایک عمومی طور پر جرنلی ایک ٹرائل پیریٹ شروع ہو جائے لیکن دوسری طرف ہمیں ہوشار بھی رہنا ہے آپ دیکھیں ہمارے جو بزرگان دین ہیں مراجع اعظام ہیں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی عراق کے وزیرعظم جناب جعفری صاحب گئے تھے تہران میں اور وہاں پر دنیا تشعیو کی ایک عظیم شخصیت اور مشتہد اور مرجع تقلید اور اثر غیبت میں نائب امام برحق امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ پر جو شریف ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکون کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اب اندازلہ گالی جئے یہ عراق سے گئے ہیں جہاں پر جو ہے ایک اور بڑی عظیم شخصیت بہت سارے مراجع اعظام تمام محترم و احترام ہیں لیکن ان میں جو مرجع عالی عراق ہیں اور حضرت آیت اللہ العظمان سید علی سستانی الحسینی حفظہ اللہ و رعا وہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں سے یہ اٹھ کر گئے ہیں کہاں پر ولی عمر مسلمین ولی فقی حضرت آیت اللہ العظمان السید علی الخامنائی الحسینی حفظہ اللہ و رعا اور نائب برحق کے امام زمانہ اسر غیبت نے عجلاللہ تعالی فرجہ شریف جب ان سے ملاقات کی ہے تو آپ وہ تصویریں بھی دیکھیں ویڈیو بھی دیکھیں کہ ہم سماجی فاصلے کی ریایت کی گئی ہے وہاں پر ہم صحت کے جو اصول ہیں پروٹوکولز جو کہتے ہیں میڈیکل پروٹوکولز ہیں ماست بھی آپ نے پہنا ہوا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ آپ ملاقات کے اس منظر میں آپ دیکھتے ہیں کتنی سادگی ہے عام سی کرسیاں ہیں عام سا فرش تنی زمین پر بچھا ہوا ہے عام سی دیواریں ہیں اور ایک بڑے جو ہے واقعا لگتا ہے کہ ملوک جو ہے نا پیمبروں کے پاس جب آتے تھے تو اس سادگی کو ملاحظہ کرتے تھے جو ہمارے ان فقہا اور مشتہدین میں ہمیں نظر آتی ہے تو یہ نعمت اللہ ہے ہمارے لئے اثر غیبت میں ان کی قدر و منزلت کو جانے ان کی اہمیت کو جانے کہ آج جو ہے دنیا کے شیعاتین ان کے سامنے لاچار و مجبور ہیں چاہے عراق میں ہو چاہے ایران میں ہو دیگر جگہوں پر ہو دنیا کے شیعاتین نے اپنی پورے انرجی لگا دی ہے طاقت لگا دی ہے ناکام ہو گئے ہمارے مقدس مقامات کے خلاف سادش کی گئی آپ لوگوں کو معلوم ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا پیغامات مسلسل دیئے گئے کہ ہم ان تمہارے یہ جو مقامات ہیں مقدس یہ اصل میں نعوذ باللہ شرک کی علامتیں ہیں ہم ان کو زمین کے ساتھ برابر کر دیں گے اس ملعون نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ میرے ذہن میں چپکا ہوا ہے کبھی میں نہیں بول سکتوں گا فرمایا سنم سہوہو بسطہ یعنی سنم یعنی زمین کے ساتھ یقصان کر دیں گے جیسے ماضی میں آپ لوگوں کو یاد ہے متوکل کے دور میں اس سے دیگر ایام میں کربلا کے اوپر حل چلایا گیا کھیتی کہا کہ ختم کر دو مزار کو حل چلایا اور اس سے اگر جیتی جاگتی آپ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو جنت البقی ہے دیکھیں نا جب ظالم حکمران ہوں گے جب ظالموں کا کنٹرول ہوگا تو یہ ہمارے مقدس مقامات کے ساتھ حشر کرتے ہیں آپ نے دیکھا ان مقدس مقامات کے خلاف بھی سازشوی تیچی عراق میں ہیں چاہے وہ شام میں ہیں یا دیگر جگہوں پر ہیں حتی ایران کے اندر لیکن الحمدللہ ان دو مشتہدین کی وجہ سے اور ان کے ساتھ دیگر تمام مشتہدین یہ مشتہدین نائبین امام زمانہ ہیں بلا شک و شبا ادھر دائیں بائیں شیعتین کی باتیں آپ نہ سنیں جو انسانوں کی شکل میں وسوسے ایجاد کرتے ہیں یہ شیعتین ہیں جو مشتہدین کے خلاف بولتا ہے وہ انسان نمہ شیطان ہے کیونکہ شیطان کا کام ہے حق کے راستے میں رکاوٹ کھڑے کر کے وسوسے ایجاد کرنا یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں ہم تو نہیں کریں قرآن بیان فرمائے تو لہذا یہ مراجعے ہمارے اثر غیبت میں ہمارے سب کا تاج ہیں ہم اپنی جانے ان کے معاملی اشارے پر قربان کرنے کے تیار ہیں جیسے کہ ہمارے جوانوں نے شام میں عراق میں ایک جنبش قلم حضرت آیت اللہ العظماء الحفظہ اللہ سید علی السیستانی الحسینی ان کے جنبش قلم سے کیا 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 وہ کہاں گئی ہے وہ دشتگرد جو کہہ رہے تھے سانمسا ہو وہ بسطح ہم تمہارے مقدس مقامات کو زمین کے ساتھ یقصان کریں گے مطبع کل کی طرح حل چلائیں گے یہ کریں گے پھٹبال کا گرونڈ بنائیں گے وہ اور ایفی کہتا تھا کہ سید زینب کے مزار کے اوپر ہم پھٹبال کا گرونڈ بنائیں گے یہ الفاظ تھے اس منحوس کے کہ ہم یہاں فٹبال کا گرونڈ بنائیں گے فٹبال کا ایمیج کروائیں گے ٹورنامنٹ کروائیں گے یہ ان کے دعوے تھے اور اس کا دفاع کس نے کیا مجھے یہ بتائی ہے جو مشتہدین کے خلاف بقوا ساتھ کرتے ہیں اب زبان گندی زبان سے گندی باتیں کرتے ہیں یہ گئے وہاں دفاع کرنے کے لئے ان کی ٹیم گئی ان کی فکر گئی ان کی باطل عقیدہ گیا وہاں پر ان کی شیطان کے وسوسے گئے وہاں پر کس کی حکم سے کون گیا کس جوان نے کہا میں اپنی جان دینا اب فقر سمجھتا ہوں میری جان جائے کس ماں نے کہا میرا بیٹا اس راستے میں مر گیا تو میرے لئے فقر ہے کیوں کس حکم سے جناب محترمہ آپ کا لخت یا جگر آپ کو عزیز نے یہ کہہ رہے میرے مشتہد کے حکم سے دیکھیں آپ اندازہ لگا لیں مشتہد کی ایک جنبش کا لخت کوئی نہیں کر سکے یہ لوگ آپ دیکھتے ہیں ہزاروں جوانوں نے جانے قربان کر دی ہزاروں ماہوں نے کربلا کی صیرت پر چلتے ہیں اپنے جوانوں کو دھکیل کے کہا کہا کہ خبردار شرمندگی مد کرانا روز قیامت فاطمہ عزارہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ بی بی کے روزے کا دفاع کرو جاؤ کازمین کا دفاع کرو جاؤ نجف کا دفاع کرو جاؤ کربلا کا دفاع کرو کیونکہ نائب امام زمانہ ہمارے مشتہدین نے حکم دیا ایک مشتہد نے فتوہ دیا دوسرے مشتہد نے اپنا لشکر بجا وہاں پر یہ لشکر لشکر امام زمانہ تھا اور کیا ہے وہی تو نہیں اترے گی آج کے دور میں پیمبری کا دور تو سے ختم ہو گیا وہی کا زمانہ کا اور کیا دلیل چاہیے اور کیا ثبوت چاہیے وگرنہ جاتے نہ یہ جو یو اسٹی صفیت حضور ادناس کرتے ہیں جاتے جاتے دفاع کرتے ہیں وہاں پر ��تری تو گرموں میں بیٹھ کر جاہل بالکل علف کا پتہ نہیں تہذیب کا پتہ نہیں الفاظ کیسے استعمال کرنے پتہ نہیں نہ جو ہے کہا رسول اللہ کا پتہ ہے نہ قال اللہ کا پتہ ہے نہ قرآن صحیح سے پڑھنا آتا ہے بیٹھ کے اتنی بڑی 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 باتیں کرتے ہیں اور بیچارے ہمارے عوام جو ہیں وہ غافلت کے شکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اور ظاہر ہے ہمیشہ ذہن میں رکھو منافق کا کام ہمیشہ منافق بن کے نہیں آتا ہے سامنے کہ آئیڈی کارڈ ادھر لگا کے کہے میں منافق ہوں تو کوئی بھی نہیں مانے گا اس کی بات نفاق کا سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کی طرح پیش کرتا ہے بڑے بڑے عنامین بھی لگائے گا بڑے بڑے ٹائٹل بھی استعمال کرے گا پیچھے کیا ہے پیچھے وہی منافقین اگر آپ لوگ جو امیر شام نے خطود لکھے ہیں مولا کائنات کے لئے آپ اس خط کو پڑھیں اگر اوپر سے نام ہٹا دیں اور ادھر سے مولا کے خط سے بھی نام ہٹا دیں دونوں خط دے دیں تو عام آدمی پہچان نہیں پائے گا کون سا خط مولا کا ہے کون سا خط شام کا امیر شام کا ہے کیوں وہ بھی چالاکی سے ایسا ہی خط لکھتا تھا مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب المتقین والصالحین فرمایا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کے لئے تقوی اختیار کرو پرہزگاری اختیار کرو مومنین کا خیال رکھو غریب و نادار کا خیال رکھو فتنے اجاد مت کرو جنگوں میں لوگوں کو یہی طریقہ ہوتا تھا اسٹائل یہی ہوتا تھا آج بھی ان منافقین کا اسٹائل وہی ہے جن کے پاس عقل نہیں ہے بصیرت نہیں ہے دین کی ایک علب بھی نہیں وہ آپ لوگ ایک لفظ کہتے ہیں کخ بھی پتا نہیں ہے دین کا ان کو کوئی ایک آیت پڑھو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو کوئی زندگی میں کبھی ناجر بلاغہ کھولا ہے نہیں کھولا ہے ان کو کوئی زندگی میں کبھی کسی امام معصوم کے کسی کلام کو لاکہ سمجھنے کی کوشش کی ہے نہیں کی ہے بھئی آپ جو ہے میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں ہم جو ہے کسی بھی مسئلے میں ماہرین کے پیچھے جاتے ہیں کہتے ہیں جناب میرے سر میں درد ہو رہا ہے یہ درد مسلسل ہے ٹھیک نہیں ہو گیا ہے ماہر کو تلاش کرتے ہیں ماہر کون ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کہاں رہتا ہے اسپطال میں رہتا ہے اسپطال میں جاؤں گلی میں جا کے کسی فٹپاتی سے علاج کراتے ہیں ہم نہیں کراتے ہیں کسی فٹپات میں بیٹھے ہوئے کسی بک بک کرنے والے کے پاس جاتے ہیں ہم نہیں جاتے ہیں کسی مداری نے چند لوگوں کو کٹھا کر کے جھم کٹھا لگایا ہوا ہے اُدھر جاتے ہیں ہم لوگ علاج کرانے کے لئے نہیں جاتے کہتے ہیں ماہر نہیں ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں خود دین کے معاملے میں قرآن کے مسئلے میں عصمت کے مسئلے میں طہارت کے مسئلے میں ولایت کے مسئلے میں غدیر کے مسئلے میں امامت کے مسئلے میں اثر غیبت میں کیسے جینا ہے کیسے اٹھنا ہے دوست کے ساتھ کیسے رہے دشمن کون ہے دشمن کی پہچان کون ہے دوست نماز دشمن کون ہے یہ سارے معرفت کون دلائے گا یہ جو حدیثیں ہیں کتابوں کے اندر کون سمجھائے گا مشتہد سمجھائے گا اسی کا نام اشتیاد یہ ماہر دینی ماہر کا نام مشتہد میڈیکر کے ماہر کا نام ڈاکٹر انجینئرنگ کے ماہر کا نام انجینئر ہے کی نہیں ہے قانون اور عدالت کو سمجھنے والا جج قانون اور عدالت کے اندر ہمارے مسائل کو حل کرنے والا وکیل تو پھر دین کے معاملے میں چھٹی دین کے معاملے میں مداری دین کے معاملے میں جن کو نہ تہذیب ہے نہ ثقافت ہے نہ علم ہے نہ معارفت ہے نہ علف پتہ ہے وہ چند لوگوں کو کٹھا کر کے جھم کٹھا لگا دے ہم اس کے پیچھے باگے دگڑگی بجائے جیسے جو آتے ہیں بندروں کو لے کر گلیوں میں دگڑگڈگڈگڈگڈگ کرتے ہیں تو بچے سارے گھروں سے نکل کے جمع ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہوتے ہیں نا تو وہ ڈگڈگڈگی ڈگڈگڈگڈگڈگ کر لیں ہم پیچھے چلے جائیں کیونکہ وہ ڈگڈگڈگڈگی دین کے نام پہ بجاتے ہیں دین کے نام پہ اجتماع کرتے ہیں وگر نہ یہ بتائیں آپ کدھر تھے آپ یہاں مدافعہ ولایت بن گئے ہیں بہت بڑے آپ کہاں تھے جب ولایت کے گھروں پر حملے ہو رہے تھے آپ کدھر تھے جب کہہ رہے تھے ہم فٹبال کا گرونڈ بنائیں گے یہاں پر تو کتنے گئے تھے کتنے گئے ہیں آپ کتنے بندے وہاں پر گئے کتنے آپ نے ریلیاں لکا لیاں اپنے اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں کتنے پروٹس کیا کتنے احتجاج کیا ہے کیا ہے کہیں گے نظر آتے ہیں نہیں آتے ہیں لیکن دین کے نام پر اپنی جیت پرنی ہوتی ہے تو اس وقت فیلیر آتے ہیں بڑے مدافع بن کر سامنے خوشیار رہے ایمہ نے فرمایا اہدرو شبابکم انیل غلا غالیوں سے اپنے جوانوں کو بچاؤ جس طرح مقصرین سے خود کو بچانا ہے غالی اس سے زیادہ خطرناک ہے آپ روایات اٹھا کے دیکھیں جتنی تاقید غالیوں کیونکہ غالی کے نعرے میں کشش ہے غالی کے نعرے میں اٹرکشن ہے مقصر کے نعرے میں تو کشش ہی ختم ہو جاتی ہے جب وہ اہلی بیت کی کسی فضلت کا منکر ہوتا تو سامنے والا خود وقت تو اپوزیشن میں چلا جاتا ہے غالی میں اٹرکشن ہے کسی امام کو خدا کی جگہ پر بٹھا کے رب کہیں کسی جو ہے معصوم کو رب کہنے لگیں گے تو اٹرکشن پیدا ہو جائے گی اس میں شاعری بھی کریں لفاظی بھی کریں گے تو اٹرکشن پیدا ہو جائے گی اس لئے فرمایا اے ضرور شبابکم شباب یعنی جوان کیونکہ جوان بچارہ جذباتی ہوتا ہے احساس ہوتا ہے اور یہ جذبات اور احساس کو مسیوز کرتے ہیں یہ مداری لوگ تو ہوشار رہے ہیں خود کو بھی ہوشار رکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے سچ کے لئے حق کے لئے غور و فکر کریں عقل کا استعمال کریں سوچیں اچھے لوگوں سے معلومات لیں اچھے لوگوں سے عالم ماہرین سے پوچھیں ماہرے اس سے پوچھو سر میں درد کے لئے دات میں تکلیف کے لئے ماہر دونڈیں خدا کے بندو دین کے ایک بڑے مسئلے کے لئے ماہر کے پیچھے نہ جائیں یہ کیا کوئی انصاف یہ کوئی عدالت ہے یہ کوئی عاقل آدمی کا کام ہو سکتا ہے کہیں میرے دانت میں درد ہے تو میں ڈینٹس کو تلاش کروں گا اگر عام ڈاکٹر کہیں ام بی بی ایس والا عام ڈاکٹر جو او پی ڈی میں بیٹھتا ہے اس کو کہیں یہ تو ڈینٹس نہیں ہے کہیں ڈینٹس مطلب کیا جو دانتوں کا ماہر ہے کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کے لئے تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کیا دینی معاملات دینی مسئلے قرآن کے مسئلے امامت کے مسئلے ایک ڈینٹس کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے ہیں کہ ہر مداری کے پیچھے واگے آدمی ہر ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے چلا جائے آدمی انصاف سے کام نہیں اپنی عقل استعمال کوئی تعلیل کی ضرورت نہیں ہے کوئی حجت کچھ نہیں یہ حجت نبی باطن کا عقل فرمایا عقل جو ہے نبی باطن ہے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا زیارت عربعین میں ہے یہ جملہ زیارت عربعین میں فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آوان و انصار و کمبوے کے ساتھ شہادت پیش کی کیوں لِيَسْتَنْقِذَ النَّاسَ مِنَ الْجَحَالَةِ وَالْحَيْرَةِ اندازہ لگا دیں تاکہ لوگوں کو کنفیوجن سے باہر نکالیں لوگوں کو جہالت سے باہر نکالیں جہالت کیا وہیں جو رسومات کے پیچھے پڑنا عقل کو استعمال نہ کرنا لہذا ہم سید الشہدہ کے ماننے والے عقل کو استعمال کرو ماہر آدمی سے پوچھو ایک آدمی کو پتا ہی نہیں اس سے پوچھنے کا مطلب کیا اس کے پیچھے لیڈر بنا کے چلنے کا مطلب کیا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا مطلب کیا اگر یہ فارمولہ صحیح ہے میرے بائیوں اور بہنوں اگر اس فارمولے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو آئندہ جب گھر خراب ہو جائے گھر میں کوئی تبدیلیاں کرنی ہو تو ڈاکٹر کو بلانا خود میں تکلیف ہو جائے خود خراب ہو جاؤ تو انجینئر کے پاس جانا کیونکہ آپ کا تو فارمولہ یہی ہے آپ کا فارمولہ تو یہی فارمولہ ہے تو اس فارمولے کے تاہ کو آپ کو الٹا سیدھا کہا جا سکتا ہے دین کے معاملے میں آپ مداری کے پیچھے جا سکتے ہیں تو پھر ان معاملات میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں کونسی یہاں دلیل تبدیل ہو جاتی ہے میری ذات آتی ہے نا دین کا تو کوئی وارث نہیں ہے کوئی مطلب کیا امام زمانہ وارث ہیں اور آثر غیبت میں امام زمانہ کے نائبین برحق امام کے حکم سے امام زمانہ کے آرڈر سے جن کو ذمہ داری امام نے دی ہے جو اس قابل بھی ہیں لائق بھی ہیں ماہر بھی ہیں جانتے بھی ہیں جان کی بازی بھی لگاتے ہیں اپنی جان کی قربانی بھی دیتے ہیں اموال کی قربانی بھی دیتے ہیں کوئی ان کو دنیاوی منصف نہیں چاہیے کوئی عوضہ نہیں چاہیے کوئی خازانوں پہ قبضہ نہیں چاہیے کوئی پراپٹی اور جہائیدات بنانا نہیں ہے نظورات کے نام پر صدقاء کے نام پر لوٹ مار نہیں کرتے وہ لوگ ایسے پاک سیرک ٹھیک ہے وہ اسمت نہیں رکھتے لیکن وہ تقویٰ رکھتے ہیں پریزگار مطلب کیا ذرہ برابر حرام کام نہیں کرتا کسی پر ظلم نہیں کرتا حق و انصاف کی بات کرتا ہے اس کو کوئی لالچ نہیں ہے کسی کی سن کی اس کے پیچھے امام زمانہ نے فرمایا امم الحوادث الواقعات فرجعو الاروات حدیثنا باجبوں نے فرمایا امم الفقہہ فقہہ یعنی وہیں فقی مشتہد مرجع امم الفقہہ سائلن لنفسی حافظن لدینی متیعن لعمر مولا پہلے کئی بار میں نے بیان کیا فلیل عوامی ہم عوام کیا کرے مولا عصر غیبت میں فلیل عوامی آپ عوام کو چاہیے ہم عوام کو کیا چاہیے مولا فرمائیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر آپ اگر کہہ دیں چھلانگ بارو ہمارنے کی تیار ہے بچے قربان کر دو کرنے کی تیار ہے آپ کو حکم سر آنکھوں پر فرماتے ہیں عصر غیبت میں کیا کرو فلیل عوامی آپ عوام یقلیدوہو تقلید کرو کس کی جو دین کے محافظ ہیں دین کے ماہر ہیں ان کی کرو دگڑگی بجانے والوں کے پیچھے مت جانا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروردگارہ ہماری دن بدن دینی تہذیب و ثقافت معرفت فکر میں اضافہ فرماؤں پروردگارہ ہمیں اچھے طریقے سے اپنے دین کو فرامین معصومین علیہ السلام کو فرمان قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرماؤں پروردگارہ کھرے اور کھوٹے راستے کی پہچان انعیت فرماؤں پروردگارہ ہمیں رسومات سے نکل کر دینی معرفت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق انعیت فرماؤں پروردگارہ جتنے بھی مومین یمہ ہے اشرہ یا ذلحجہ شروع ہو چکا ہے خیر و برکت والا ہے تیرے حبیب نے وعدہ کیا ہے کہ دو نورانی حدیثیں ہم نے یہاں پر پڑھی پروردگارہ ان حدیثوں میں جو وعدہ کیا تیرے حبیب نے تو اپنے حبیب کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہم تیرے حبیب کی امت ہیں پروردگارہ ہمارے اوپر اپنے حبیب کے صدقے میں رحمت نازل فرماؤں اس کی پاک و تاہر آل کے صدقے میں جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں پر موجود ہیں یا کیمرے کے ذریعے سے جن تک آواز کونچ رہی ہے جنہوں نے التماع سے دعا کہا ہے بندگان محتاج ہیں پروردگارہ ضعیف ہیں خلق الانسانہ ضعیف ہیں کمزور ہیں خطاکار ہیں تو قادر مطلق ہے تو انعیت اور بخشش کرنے والا ہے ہم لائک نہیں ہیں لیکن تیرے رسول کی امت ہیں ہم لائک نہیں ہیں اس کی پاک و تاہر آل کو ماننے والے ہیں پروردگارہ ان کے صدقے میں صدقی حاجات کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما صدقی مرادوں کو قبول فرما پروردگارہ اس عشرے کے اختتام سے پہلے یہاں موجود تمام مومنین کی کم سے کم تین حاجتوں کو قبول فرما تین حاجتوں کو پروردگارہ اپنی درگاہ میں مقبول فرما صاحب الاسر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ حق اللہ حسن لم یلد و لم یلد و لم یکل لہو کفوان احاد موسیقی